موسیقی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک اور نئی ویڈیو لے کر ناظرین آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز لیبرٹی چوک سے کر دیا انہوں نے دن گیارہ بجے کی عوام کو کال دی تو لوگ گیارہ بجے سے پہلے ہی وہاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئے تو لانگ مارچ کو تین بجے شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایسا کیوں ہوا آپ کو تفصیل سے بتائیں گے مگر سب سے پہلے ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے اب تک سہر نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا یا پھر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے یہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ناظرین شروع کرتے ہیں اپنی آج کی یہ ویڈیو آج تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے لاہور کے لیبرٹی چوک سے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا اس لانگ مارچ کے لیے عمران خان نے گیارہ بجے کی عوام کو کال دی تو عوام کی بڑی تعداد صبح گیارہ بجے سے پہلے ہی وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی عمران خان کو مشورہ دیا گیا کہ ریاست مدینہ میں جمعے کی نماز بھی پڑی جاتی ہے حکومت کو موقع مل جائے گا اس لیے لانگ مارچ کا آغاز تین بجے کیا جائے جو عمران خان تین بجے لیبرٹی چوک پہنچے اور وہاں کنٹینر پر لگے سٹیج پر فیصل جاوید، شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، مامون الرشید سمیت تحریک انصاف کی قیادت موجود تھی عوام سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ وہ پر امن مارچ کریں گے ان کا مقصد کسی حکومت کو گھرانا نہیں بلکہ ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں وہ آزادی جس کے فیصلے لندن اور امریکہ میں نہ ہوں ہم شفاف الیکشن چاہتے ہیں پاکستانی عوام جسے چاہے حکومت ساوپ دے انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پریس کانفرنس تو سیاسی تھی آپ تو کہتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کرتے مگر ان کی پریس کانفرنس تو ایسی تھی جو شیخ رشید بھی نہیں کرتے کہا کہ ہم سیاست بھی کرتے سارا نشانہ عمران خان کے اوپر کیونکہ میں پاکستان اور افواج پاکستان کو کمزور نہیں کرنا چاہتا انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر پر بھی تنقید کی اور ساتھ کہا کہ شباز شریف اور رانہ سناؤلہ قاتل اور چور ہیں لہٰذا ان سے کسی قسم کی بات چیت نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ ہی لانگ مارچ شروع کر دیا کیا جو اچھرہ سے ہوتا ہوگا مسلم ٹاؤن کے راستے مزنگ پہنچے گا اور یہاں سے لور مال کے راستے داتا دربار سے ہوتا ہوا آزادی چوک آنے والا ہے تمام راستے پاور شوکیا کیا پی ٹی آئی کار کنان کے مطابق اس وقت ان کے حمرہ دس سے پندرہ کروڑ افراد موجود ہیں اور جب یہ لوگ گجرات پہنچیں گے تو بیس کروڑ سے زائد افراد ان کے ساتھ جا رہے ہوں گے اس طرح ایک عوامی سمندر لے کر وہ اسلام آباد پہنچیں گے ادھر مسلم دیگی رہنما تلال چوہدری نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ وہ لانگ مارچ کیوں کر رہے ہیں انہیں بتا دیا تھا کہ مقررہ وقت پر انشاءاللہ ضرور الیکشن ہوگے آپ تو مقبول لیڈر ہیں مگر گھبرا رہے ہیں اب آپ نے گھبرانے نہیں وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ کوئی جتھا لے کر اسلام آباد پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا خواب ہے کیونکہ ہم نے بھی ان کے لیے مناسب انتظامات کر رکھے ہیں اگر وہ دھرنا دینا چاہتے ہیں تو مقررہ جگہوں پر بیٹھنے کی اجازت ان کو ہوگی اور ہم ان کی میزبانی بھی کریں گے گزشتہ شب ڈی جی آئی ایس آئی جرنل ندیم انجم اور ڈی جی آئی ایس پی آر جرنل بابر افتخار نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اب ہمارا بولنا بنتا ہے کیونکہ اتنا جھوٹ بول کر قوم کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں جھوٹ کا کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ صحافی ارشد شریف کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ تھا اور وہ واپس آنا چاہتے تھے بلکہ واپس آ کر بول پر اپنا پروگرام بھی شروع کرنے والے تھے انہیں جس تھریٹ کا سامنا تھا وہ خیبر پخت انخواہ حکومت نے جاری کیا جس کا کسی کو بھی علم نہ تھا انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے ہم منصب سے کینیا میں رابطے میں ہیں اور وہ ہر طرح سے مرہوم کے لوہہ کین کو انصاف فراہم کرانے کی کوشش کریں گے انہوں نے تحریک انصاف کے تمام جھوٹ کا پول بھی کھول کر رکھ دیا جس کو عمران ہان نے بیانیا بنانے کی کوشش کی تھی انہوں نے کہا کہ دیکھنا یہ ہے کہ عرشت شریف کو ملک سے باہر کس نے بھیجا وہ کس کے پاس ٹھہرے اور اسے یوکے کس نے بھیجا اور وہ کھینیا میں کس کے میمان تھے اس کے ساتھ کون لوگ تھے اس پر تحقیق کریں گے اور اس طرح یہ معاملہ حل ہو جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر جرنل بابر افتحار نے سائفر کے معاملے میں بتایا کہ ہم نے کامرہ میں ان سے پوچھا تو عمران ہان نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں مگر ہم اس وقت حیران ہو گئے جب جلسے میں کاغذ لہرائیا گیا کہ امریکہ میں سازش تیار ہوئی ہے اور رجیم کی تبدیلی کے معاملے کو غلط قرار دیا اب حقیقت تو یہ ہے کہ اس حقیقت سے جو انجیکشن تحریک انصاف کو دیا گیا اس کا افاقہ اس لانگ مارچ کے آغاز پر ہی نظر آ رہا تھا آغاز پر ہی پانچ ممبران سوائی اسمبلی ان سے مو موڑ گئے اور ایک اہم شخصیت کے بارے میں معلوم ہوگا جو جانے کو تیار بیٹھی ہے انتہائی با خبر ذرائع کے مطابق یہ لانگ مارچ جب اسلام آباد پہنچے گا تو شاید اس کا اللہ ہی حافظ ہو جانا ہے تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں اپنے آگاہ کریے گا موسیقی